موسیقی آپ کا مصحب کیا ہے ساتھ کیا ہے عوم کیا ہے اس کا حکومت کے پاندلات سے کھوئی تعلق نہیں موسیقی پاکستان قائم ہوئے پورا ایک سال ہو گیا آج کے دن ہم اپنے ملک کی آزادی کی پہلی سالگیرہ منا رہے ہیں اس آزادی کے لیے پاکستان کے باشندوں نے نہایت جانفشانی محنت اور عیسار سے کام کیا ہے موسیقی میرے عزیز ہم وطنوں اسلام علیکم بیس کروڑ پاکستانیوں کے انتہان کا وقت آ پہنچا ہے آج صبح صویرے اندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا اور بارتی ہوائی لیڑے نے وزیر آباد اسٹیشن پر تھیری ہوئی ایک مسافر گاری کو اپنے بزدلانہ حملے کا نشانہ بنایا موسیقی موسیقی حیرز آیوب کنہ من اعطاب پاکستان کیا زیاد تیت گلری بیشتا ہے جانب احطانکہ عناد گلتا رو مجمی شکر کیا تیراری اس کیا جانبتہ لدنے ارپورا جانبتہ رو گر عاملہ رو اور پاکستان جانبتہ رو ہمینural بواقید جانبتہ لدنے تیت 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 لیکنہ جانبتہ جمانبوتوں کے سوال انکہ مطلبہ زیادہ بہتہ مجھے بے سبیتی Okay, what a good one which makes to my god of honour the 2nd battalion scotch guards had the honor of being inspected by the president then the royal carriages drew up for the drive to buckingham palace in the first the queen took her place followed by the president who sat beside her prince philip was the last to get in okay let's be the president's daughter the bedroom nazem oranzeb was in the second cares along the gayly decorated brothers troops and three armed services to her attention کہ transferring. The Queen and the President were accompanied by a sovereign escort of the household cavalry. In front of Buckingham Palace Pakistanis from all over London had assembled to greet their president as he drove by on his way to stay with the Queen in her London home. میرے عظیم خبطنوں السلام علیکم ہمارے دشمن نے ایک بار پھر ہمیں گلکارہ ہے بھرت کی مسلح سواج نے کئی محاضوں پر پاکستان پر بھرپور حملہ کر دیا ہے پاکستان سے بھرپ کی نفرت اور دشمنی دنیا بھر میں مشہر ہے میگے موسیقی جیسے پر میکنید میری کچھتا بنا روز میں ساتھ موسیقی موسیقی ہم آپ کو پاکستان پاکستان ہریں گے میں غلق سکتا ہوں گے گزاری طور پاس موسیقی 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 چار اور پان جولائی انیس سو ستتر کی درمیانی شب فوجی قیادت نے جمہوریت کی بسات لپیٹ دی موسیقی اگلے روز وزیر اعظم ظلف کارلی بھٹو اور اپوزیشن اتحاد پی اینے کے درمیان نئے انتخابات کے لیے موہدے پر دستخط ہونے والے تھے اپوزیشن کی رائٹ ونگ پارٹیوں نے ستتر کے انتخابی نتائج مستعد کر کے بھٹو کے خلاف تحریک کا آغاز کر رکھا تھا موسیقی انتخابات مکمل ہوتے ہی میں اقتدار پان کے منتخب نمائندوں کو سنپ دوں گا اور میں اس لحے عمل سے ہرگز انحراب نہیں کروں گا آئندہ تین مینوں میں میری سارج توجہ انتخابات پر مرکوز ہوگی بدترین مارشلہ نافذ کرنے والے آرمی چیف جنرل زیال حق نے بھٹو کو گرفتار کر کے انہیں ایک متنازے مقدمہ قتل میں ملوث کیا اور بلاخر اس بھٹو کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا جس نے سامراجیت کو للکارتے ہوئے اسلامی ممالک کا بلاک بنانے کی جدوجہد شروع کر رکھی تھی شام، عراق، لیبنان، مرانکو، مراکش، الجیرم سام مسلمانوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں اے خدا یا میں کیسے عوام تفیز نہ بے کرتا ہوں اگر جناب آپ کو منظور ہے اگر منظور ہے تو ٹھیک ہے نہیں منظور ہے تو جنرل میں جائے تو پھر جنرل میں جائے پانجولائی انیس سو ستتر کے مارشلہ کے نتیجے میں پوری قوم کو یرغمال بنا لیا گیا عورتوں، بچوں، مزدوروں، کسانوں، وکیلوں، دانشوروں، صحافیوں، سیاستدانوں، سیاسی کارکنوں اور انسانی حقوق کے علم برداروں سے جیلیں پھر دی گئیں قید، کوڑے اور پھانسی کی سزائیں قوم کا مقدر بن گئیں دیرون ملک پاکستان کا وقار بلند ہوا ہے اور ہم اصولوں پر سمجھوتا کیے بغیر امن کی پالسی پر گامزن رہیں اس کے ساتھ ساتھ ہماری توجہ امن و امان اور نظم و نصد پر بھی رہی اندرونی یاک جیہتی اور باہمی اتحاد پر رہی لیکن آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ ہم نے جتنی توجہ نظام اسلام کی عملی نفاس پر دی زندگی کے کسی اور شعبے پر نہیں دی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری کوششوں کو اپنے فضل و کرم سے نوازا اور ہم اس عرصے میں وہ کچھ کر سکے ہیں جو پچھلے تیس سال میں نہ ہو پایا اب ماشاءاللہ نظام زکاة اوشر قائم ہو چکا ہے جس کے تحت اب تک تین سو ساٹھ کروڑ روپے لاکھوں یتیموں مسکینوں بیباؤں اور ناداروں میں تقسیم کیے جا چکے ہیں میرے بھائی کے شہادت کے باوجود میرے بھائی کے شہادت کے باوجود میری ماں کے بیماری کے باوجود میرے اتنے لنڈے عرصے لذر بندی کے باوجود پیاست میں ہوں اس میدان میں ہوں میں ہوں اس لیے مجھے محبت ہے میرے ملک کے ساتھ میرے وطن کے ساتھ میرے پاکٹی کے ساتھ میں جمہوریت چاہتی ہوں تو میں جمہوریت پاکستان کے دکات کے لیے چاہتی ہوں پاکستان کے قریب اور مظلوم عوان کے لیے چاہتی ہوں کمدور پسکے کے لیے چاہتی ہوں تاکہ ہر ایک زندگی گزار سکے عزت نفس زندگی گزار سکے اپنے ملک کے اندر مالک ہو تاکہ اس ملک کے اندر کسانوں کو زمین ملے تاکہ اس ملک کے اندر مجدوروں کے ساتھ انصاف ہو اور اس ملک کے اندر چھوٹے دکانداروں کے ساتھ انصاف ہو ہر ایک سخت شخص جساں انصاف ہو پاکستان کا ہر چکرہ میرے لیے عزیز ہے اس لیے ہر چکرہ میرے ملک کا حصہ ہے کئی لوگوں نے مجھے کہا سیاست چھوڑ دو تمہارا والد بھی شہید ہوا اور تمہارا بھائی بھی شہید ہوا کھر تباہ ہو گیا اور زندگی بھی جائے گی ہو سکتا ہے تمہیں بھی قتل کرا دیا جائے ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ بھی وہی سلومت ہو کچھ اور نے کہا پاکستان میں پیاست عورت کے لیے میدان مناسب نہیں پاکستان میں عورت بڑی مظلوم ہے لہٰذا بہتر ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ جائیں میں نے جواب یا ہر خطرے سے پاٹی ٹارکون میری حفاظت کریں گے جب تک پاکستان میں غریب ہے تو پٹو شہید زندہ رہے گا زندہ رہے گا زندہ رہے گا دائیں بازو کے سیاسی خیالات رکھنے والے لاہور کے ممتاز کاروباری گھرانے کے فرد میاں نواز شریف اسی کی دہائی میں سیاسی اعتبار سے اس وقت بھٹو مخالف تحریک استقلال کے چیئرمین اسغر خان کے قریب سمجھے جاتے تھے لیکن انہیں حکومتی سیاست میں لانے کا باقاعدہ سہرہ اس وقت کے پنجاب کے گورنر لیفٹیننڈ جنرل ریٹائیڈ غلام جلانی خان کے سر جاتا ہے جنہوں نے 1981 میں انہیں اپنی صوبائی کابینہ میں وزیر خزانہ بنایا صوبائی کابینہ میں جگہ کیا ملنی تھی میاں نواز شریف پر قسمت ایدیوی مہربان ہو گئی صرف چار سال بعد زیادہ اور کے زیر اثر ہونے والے غیر جماعتی انتخابات کے نتیجے میں میاں نواز شریف وزیر علیہ پنجاب منتخب ہو گئے 9 نومبر 1985 کو وزیر علیہ پنجاب کی حیثیہ سے حلف لینے والے نواز شریف کے سامنے جہاں اس وقت کے جرنیلوں سے اپنے تعلقات کو درست رکھنے کا دشوار مرحلہ تھا وہیں اپنی سیاسی شناکت بنانے کے لیے انہوں نے جنرلزیہ کی بنائی مسلم لیگ میں بحیثیت صوبائی صدر شمولیت اختیار کی لیکن صرف تین سال بعد جنرلزیہ کے فضائی حادثے میں انتقال کے بعد نواز شریف سیاست کے سہراہ ہوئے اس زمانے میں ان کی سب سے بڑی حریف پپلس پارٹی کی شریک چیئر پرسن محتمہ بینظیر بھٹو سمجھی گئی نواز شریف نے نہ صرف اپنا سیاستی سفر جاری رکھا بلکہ پی پی بی مخالب بننے والے اسلامی جمہوری اتحاد قلیدی جگہ بنائی اور صرف اٹھارہ ماہ بعد میاں نواز شریف نے چھ نومبر انیس سو نوے کو پاکستان کے پانچوے منتخب وزیراعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا سال انیس سو ترانوے کو اس وقت کے صدر غلام اساق خان سے اختلافات کے باعث انہیں مصطفی ہونا پڑا لیکن انہوں نے اس موقع پر اپنی سیاسی بسارت کو استعمال کرتے ہوئے مسلم لیگ کو ایک جماعت کی حیثیت سے منظم کیا اور اس کے صدر منتخب ہوئے صرف تین سال بعد ہونے والے عام انتخابات کے نتیجے میں میاں نواز شریف دو تہائی منڈیٹ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر وزیراعظم کے منصب پر سرفراز ہوئے اکتوبر انیس سو تیرانوے میں تازہ انتخابات منعقد کروائے گئے تعداد میں مسلم لیگ سے کم ووٹ حاصل کرنے کے باوجود پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی میں 86 نشستوں پر کامیابی حاصل کی جبکہ مسلم لیگ نے 72 نشستوں پر برطری حاصل کی صوبائی انتخابات کے نتیجے میں پیپلز پارٹی اور جنیجو لیگ پر مشتمل اتحاد نے پنجاب میں حکومت قائم کی صوبہ سرحد میں مسلم لیگ اور عوامی نیشنل پارٹی کے اتحاد نے حکومت قائم کی سندھ میں پیپلز پارٹی نے واضح برطری حاصل کی اور بلوچستان میں مسلم لیگ نے عوامی نیشنل پارٹی کے تابون سے حکومت تشکیل دی پیپلز پارٹی کے امیدوار سید عبداللہ شاہ وزیرعالہ منتخب ہوئے نومبر 1993 میں صدارتی انتخابات منقض ہوئے اصل مقابلہ پیپلز پارٹی کے نامزد کرتا امیدوار فاروق لغاری اور مسلم لیگ کے وسیم سجاد کے ماہ بین تھا فاروق لغاری نے 274 جبکہ وسیم سجاد نے 168 ووٹ حاصل کیے انتخابات کے بعد مکننہ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اپنی پہلی تقریر میں صدر مملکت فاروق لغاری نے آٹھویں آئینی ترمیم کے خاتمے کا مطالبہ کیا بینظی صاحبہ نے ایوان سے خطاب کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ لغاری صاحب کے انتخاب کے باعث آٹھویں ترمیم اگلے پانچ سال کے لیے غیر محصر ہو جائے گی یہ پہنچ سکا سن 1993 میں سیلاب کے باعث کپاس حکومت کی توجہ معیشت سے زیادہ سیاسی جوڑ توڑ پر مرکوز تھی اس دور میں تو صدر بھی محترمہ کی اپنی جماعت کا تھا اور اس صورتحال کا بھرپور فائدہ مخالفین کو کچلنے میں اٹھایا گیا اس غیر جمہوری اقتعام کی ملامت کرنے کے لیے اپوزیشن جماعتوں نے قومی اسمبلی کے اجلاس کا بائیکارٹ کیا اور ملک گیر ہر تالے منعقد کی نواز شریف صاحب بی بی کی معاشی بے ذابتگیوں کے مطالق فائل منظر عام پر لائے انہی دنوں مہران بینک کے صدر یونس حبیب کے گرفتاری اور ان کے انکشافات نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا یونس حبیب کے بیانات میں سے ایک بیان یہ بھی تھا کہ فاروق لغاری نے بنجر زمین مہنگے داموں بینک کو بیچی اور اس سے منافع کمائے تھا نواز شریف صحافیوں کے ایک ٹولی سمیت ڈیرہ غازی غان پہنچے اور اس بنجر زمین کا دورہ کیا یاد رہے کہ یونس حبیب مہران بینک سکینڈل کا مرکزی کردار تھے راز فاش کرنے کے جرم میں ان کی اہلیہ کو ستمبر انیس سو پچانوے میں دن دہارے قتل کر دیا گیا تھا جواب میں وفاقی حکومت نے نواز دور میں انٹیلیجنس کے سربراہ اور میاں محمد شریف کو حوالات کی سیر کروائی گئی نواز شریف صاحب نے بھٹو صاحب کی یاد تازہ کرتے ہوئے ٹرین پر پشاور سے کراچی کا دورہ کیا اور ہر بڑے شہر میں حکومت مخالف تقریر کی ان کی جماعت کی پکار پر اکتوبر انیس سو چورانوے میں ملکیر ہرطال کی گئی کر دیا گیا انیس سو تیرانوے کے انتخابات میں بین ازیر کے محمد قضافی اور یاسر عرفات کے تابون سے الزلفکار نامی ایک تنظیم قائم کی تھی جس کا مقصد زیاؤل حق کو قتل کرنا اور اس کی حکومت ختم کرنا تھا اس تنظیم کا سب سے مشہور کارنامہ ایک پاکستانی جہاز اگوا کر کے اسے قابل لے جانا تھا بعد ازاں اس تنظیم کو بھارتی حکومت کی جانب سے بھی کچھ مدد ملی لیکن راجہ انور کی یاد داشتوں کے مطابق الزلفکار بری طرح ناکام رہی اس ناکامی کی ایک بڑی وجہ مرتضی کی جذباتی سوچ اور لاپرواہی تھی بینظیر صاحبہ نے مرتضی کی کامیابی کے بعد اپنی والدہ نصرت بھٹو پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے ہی مرتضی کو واپس پاکستان بلایا اور صوبائی نشست جیتنے میس کی مدد کی مرتضی نے ایک موقع پر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ